آج ڈلی کے اس امام ہاؤس میں جہاں ہم موجود ہیں ایک بہت بڑی تقریر ہوئی اور ایک اعلان کیا گیا ایک بہت خاص اعلان کیا گیا جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں احمد آباد میں آئشہ نام کی لڑکی نے جس طریقے سے دہیج کی پرطارنہ کے چلتے آت پھتہ کر لی ندی میں کود کر کے اس کو لے کر کے یہاں پر بہت کنسرن دکھایا گیا اور بھارت کے جو چیف امام آف انڈیا ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے یہ تقریر کی یہاں پر جو نماز عطا کرنے کے لیے لوگ آئے تھے ان سے ایک بڑی تقریر ہوئی ہے ہم جانیں گے اس کے بارے میں اور جو لوگ یہاں پر موجود تھے ان کا کیا سوچنا ہے اس پر کیا وہ اس تقریر پر عمل کریں گے دیش کے جتنے امام ہیں کاضی ہیں مفتی ہیں ان سب کو ایک نردیش گیا ہے وہ نردیش یہ کہ ایسی جگہوں پر نکاح نہ پڑھایا جائے جہاں پر دہیز کا لینا یا دینا ہو رہا ہو یہ ایک بہت بڑی شروعات ہے سر کس طریقے سے یہ بات آپ نے رکھی ہے اور اس کے پیچھے کی سوچ کیا ہے دراصل اس کے پیچھے کی سوچ مسجدیں جو ہوتی ہیں آج ہر مسجدوں سے جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے تمام سارا سماج جو لوگ مسلم سماج ہوتا ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے تو ہمارے ہمارے ہاتھ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو قرآن کا بیان کرنا حدیث کا بیان کرنا اور کرنٹ افیرز پر بولنا تو موجودہ حالات پر آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ جس طرح سے جو سماج کے اندر دہج کی جو کا جو معاملہ سامنے آیا ہے خاص طور پر آئیشہ کو لے کر اور اس لیے سے تو ہم نے ہمیشہ سے اس کی مخالفت کری ہے لیکن پھر بھی اب چونکہ یہ پورا وائرل ہوا ہے ویڈیو اس کے مد نظر آج ہندوستان کے تمام مسجدوں سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ دہج جو ایک لانت ہے اس برائی سے ہمیں بچنا ہے خود بھی لینا نہیں ہے دودھ دینا بھی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج اس بات کا پیغام پورے بھارت کے اندر خالی مسلمانوں کو لیے نہیں تمام ہر بھارتیے کے لیے ایک آج کا بڑا پیغام ہوگا یہ معاشرہ صاف سترہ بنے گا یہ دہج کی لانت کسی کے لیے بھی کیا خاص باتیں آپ نے ہندوستان بھر کے کازیوں مفتیوں اور مولانوں سے کہی ہے کیا نردیش دیا ہے آج کا خاص اعلان اسی بات کو لے تھا کہ ہمیں آگے سے کوئی دوسری آئیشہ نہ ہو دوسرا ہمارا یہ تھا کہ اس یہ جو ویرل ہو رہی ہے یہ ایک برائی ہوئی ہے اس برائی کو روکنا چاہیے اس سے بڑھ یہ برائی کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے کہیں دوسرا کوئی اور آئیشہ نہ بن جائے کوئی دوسرا اس کا اثر نہ لے لے اس بات کی فکر تھی تیسرا یہ تھا کہ ہم دہج آج اہد لیا گیا کہ نہ دہج لیں گے نہ دہج دیں گے آج اس کا اعلان ہوا چوتھی بات جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ تمام ہندوستان کے قاضی تمام امام تمام مفتی آج تمام پورا بائیکارٹ کریں گے وہ لوگ آگے جہاں کوئی شادیوں کا دہج کا لینا دینا ہوگا یا کوئی بہت مہنگی یا دکھاوی کی جو شادیاں ہوں گی وہاں امام قاضی مفتی نکاح نہیں پڑھائیں گے آج اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے یہ بہت بڑا اعلان ہے اور اس کا اثر بہت بڑے پیمانے پر دیکھنے کو مل سکتا ہے ہوئے ہیں نماز عطا کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کی کس طرح سے آپ لوگ اس پوری تقریر کو لیتے ہیں ہم یہی کہنا چاہیں گے پورے اپنے ہندوستان بھائیوں کو کہ یہ نہ دہج کسی سے لیا جائے نہ دیا جائے کیونکہ ہر آدمی کے اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے کسی کے گھر میں کوئی ہے کمانے والا نہیں ہے اسی طریقے سے بچیاں کسی مجبوری سے نہیں شادی ہو پا رہی ہے تو عمریں بڑھتی جا رہی ہے ان کی دن پر دن تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ سب سے یہ دعا کروں گا نہ تو دہج لیا جائے نہ دہج دیا جائے ایک بڑا یہاں پر جو اعلان ہوا ہے اس کو لے کر کے ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور رائے جان رہے ہیں کہ جو تقریر ہوئی ہے اس کا اثر کیا ہے کیا اس کو آگے بھی دیکھا جائے گا کہ اس پر عمل ہو رہا ہے کی نہیں آپ بتائیے کہ جو آج تقریر ہوئی کہا گیا کہ ایسی شادیوں میں نکاح نہیں پڑھائیں گے مولانا کاضی مفتی جس میں دہج لینا یا دینا ہو تو کیا آپ لوگ اس پر نظر بھی رکھیں گے آگے جو شادیوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتا لگے گا کہ دہج لیا جا رہا ہے تو آپ اس پر دھیان دیں گے کہ نکاح پڑھایا گیا کس نے پڑھایا اور اس کی شکایت کریں گے آپ جی بالکل جیسا کہ امام صاحب نے کہا کہ ہمارے اسلام میں دہج لینا اور دینا دونوں حرام ہے اس کی جو وقالت ہے شروع سے علماء کرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آگے بھی اس کے لیے کریں گے لیکن فیلحال جو یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ بہت دردناک گھٹنا ہے ہم سب لوگوں کے لیے پورے ہندوستان کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے بہت دردناک گھٹنا ہے جیسا کہ امام صاحب نے کہا کہ تمام علماء کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے سب لوگ اس کی مخالفت کریں گے اور جتنے بھی ساماجک لوگ ہیں اس پر نظر رکھیں گے کہ اس طرح کی گھٹنا آئندہ نہ ہو سرکار بہت سارے فتوے جاری کرتی ہے بہت سارے نردیش جاری کرتی ہے نیم قانون بنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا اسی طریقے سے دھارمک گروہ بہت سارے نردیش دیتے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے تو ایک بڑے دھارمک گروہ نے آپ کے آج اعلان کیا ہے تو یہاں پر جو باتیں کہی گئی تقریر کہی گئی کیا آپ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ کہیں دہج لیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے تو وہاں پر نکاح پڑھایا گیا نہیں پڑھایا گیا اس بات کو آپ لوگ سنشت کریں گے جو ہمارے بھارت کے چیف امام ڈاکٹر امام امیر علیہ سی جن کا پورا جیون ان اللہ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی کام اور اللہ کی مرجی سے ہی کام کرتے ہیں ان کے یہ جو اپنی جبان سے کول دینا ہے ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے علم سے جب میں ہندوستان کا بھارت کا چیف امام ہوں تو میں ان کو ایڈوائز دوں بلکہ انہوں نے وہ بات کہی ہے جو ہمارے قرآن میں جو ہمارے حدیث میں جو اسلام کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جندگی میں جینے کا صحیح سعور اور طریقہ انہوں نے بتایا ہے انہوں نے اپنی بات کو رکھا ہے جو ہندوستان میں جتنے بھی مدارس ہیں جیسے دارول دیوبند ہے یا اور بھی بڑے بڑے مدارس ہیں ان کو انہوں نے اپنے جریعے سے بات پہنچائیے کہ جہاں پر بھی جو بہن بیٹی کسی کے پانچ بیٹی ہیں ایک منٹ چونکہ امام صاحب موجود ہیں چیف امام آف انڈیا یہاں موجود ہیں تو ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ جو بہت پوتر بات ہوتی ہے سنت جو ہوتی ہے اس کو سب لوگ مانتے ہیں تو یہ جو آپ نے بات کہی آج تقریر کی یہ دہیز کو لے کر سنت میں بھی کچھ کہا گیا ہے یا سنت سے بھی اس کو دکھا جا سکتا ہے جوڑا جا سکتا ہے یقینا سنت کا معنی کیا ہوتا ہے سنت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو نہ دہج لینے کی بات کی نہ کبھی دینے کی بات کی آپ کی ایک بیٹی تھی بیٹی کے ساتھ انہوں نے جس طرح کا وہوار کیا جس طرح سے انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی حضرت علی سے تو یہ ہمارے لئے موڈل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیون میں موڈل ہیں ان کی لئے سنت کو کہا جاتا ہے حدیث اسی سے جڑتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون ہوتا ہے اسی کو حدیث اور سنت کہا جاتا ہے تو جو سامانے لوگ ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ریپورٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا دہیز نہ لینا دہیز نہ دینا یہ بات سنت ہے بلکل یہ سنت طریقہ ہی نہیں ہے دہج کا دینا دہج کا لینا یہ سنت ہی نہیں ہے تو مسلمان آج سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں آج اعلان کرنا پڑا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے ہیں آج قرآن کو مانتے ہیں قرآن کی نہیں مانتے ہیں یہی آج تمام اور دھرموں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اتنی ہم ماننے والے ہو جائیں اگر ہماری زندگی میں ہم ماننے والے ہو جائیں گے تو یہ برائیاں ہمارے معاشرے سے بلکل ختم ہوں گی یہ برائی خالی مسلمانوں کی نہیں ہے یہ برائی پورے بھارتی سماج کی ہے تو آج یہ میں پیغام آج بھارت کا امام ہونے کے ناتے تمام بھارتیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اس دہج کی لانت سے اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور ہمیں اس سے بالکل اپنے ان بچیوں کی شادیاں جو نہیں ہو پا رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پیسے نہیں ہیں دہج نہیں ہیں اور ایسے بہت سارے گھر خراب ہو چکے ہیں دہج کی لانت کی وجہ سے تو آج سے تمام بھارت اس بات کا عہد کرے کہ ہمیں دہج کی لانت کو بھارت سے ختم کرنا ہے ایک چیز یہاں پر سر ہم سمجھنا چاہیں گے بہت سارے لوگ سنت کو اپنے اپنے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں سنت جو ہے اس کو ماننا چاہیے لیکن ایک سوال اٹھے گا کہ جو سنت نہیں ہے جس میں جو سنت میں ذکر نہیں ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی جو کرنی چاہیے لیکن اس کا ذکر سنت میں نہیں ہوگا تو دہج کو کہاں رکھیں گے کیا کہا جائے کہ جنہیں دہج سنت ہے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیا استطیب بنتی ہے ہے تو کیا استطیب بنتی ہے سنت سے اسے کیسے جوڑیں گے کیونکہ لوگ سنت کو بہت اہمیت دیتے ہیں سنت کا جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ سنت اسی کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جیون جیا جو انہوں نے کیا اس کو سنت کہتے ہیں تو ہر مسلمان کو سنت پہ ہی چلنا پڑے گا اور ہر مسلمان کو سنت پہ چلنا چاہیے اسلام میں دہج کا لینا اور دینا حرام ہے تو جو چیز حرام کر دی گئی اس میں ہمیں آگے نہ دی لینا چاہیے نہ دینا چاہیے اس میں کسی طرح کی اور کوئی گنجائج بھی نہیں ہے تو بہت ہی سمجھا کر کے اور بہت ڈھنگ سے امام صاحب نے بتا دیا ہے چیف امام آف انڈیا نے کہ دہج پر اسلام کی جو استطی ہے وہ سپشت ہے دہج لینا حرام ہے اور سنت نہیں ہے اس لیے سپشت نردیش ہیں اور ساتھ میں آج ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا کہ ہندوستان کے کوئی بھی کازی مفتی یا مولانا ہیں وہ ایسی شادیوں میں نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں پر دہج کا لینا یا دینا کیا جا رہا ہو کیمرمن عجی تیواری کے ساتھ روی کانت اے بی پی نیوز ڈلی موسیقی 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 موسیقی